مولا یا صلی و سلم دائیماً آباداً عالا حابیبی کا خیر الخلق کلی ہی بی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام دین و دنیا کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں آج پھر حاضر ہوں آپ کے علم میں ہے کہ ہم اس پروگرام میں دینی موضوعات پر بھی بات کرتے ہیں ملک کے حالات پر بھی بات کرتے ہیں دنیا کے معاملات پر بھی بات کرتے ہیں اور اس وقت وطن عزیز پاکستان جن حالات کے شکار ہے اور ہم اس وقت جن مسائل میں گرے ہوئے ہیں اور بالخصوص دو روز پہلے میں سمجھتا ہوں کہ جناب پیر پگاڑا کی جو وفات اور اس کے ساتھ متصل حالات جو ہے جو اسلام آباد راول پرڈی میں رونوا ہو رہے ہیں تو ہم نے آج اپنا محبار بنایا ہے محترم جناب نظیر ناجی صاحب کو میں آپ کا بڑا ممنون ہوں کہ وہ انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا وہ تشریف لائے ہم کچھ ان کے بارے میں جانے گے کچھ موجودہ حالات کے بارے میں ان سے پوچھیں گے اور ان حالات کا حل جو ہے وہ کیا ہے اس پہ بھی بات کریں گے محترم نظیر ناجی صاحب چونکہ محترم پیر پگاڑا کو بہت اچھی طرح جابتے ہیں ان کی ان کا ایک تعلق ایک واسطہ اور ان کی نظر ان سارے حالات پر بھی ہے تو ہم پہلے آغاز کریں گے ناجی صاحب پیر پگاڑا صاحب پاکستان کے ایک بڑا ناب تھا ایک پاکستان کے لیے ہمیشہ مسمس سوچ کے حامل ایک بہت بڑی شخصیت تھی ان کا انتقال ہو گیا آپ کا ان سے ایک تعلق رہا ہے اس بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے ان کا تعلق تو ہر پاکستانی سے ہی ہے اور ویسے بھی وہ شفقت اور محبت کا سوندر تھے بہرے بے کرام تھے میں نہیں سمجھتا جو بھی کبھی ان سے ملا ہے جو ان کے قریب سے بھی گزرا ہے یا کچھ دیر ان کی حملشینی کا اسے موقع ملا ہے وہ پیر صاحب کی محبت سے یا پیر صاحب کی شخص سے محروم رہا ہو پیر صاحب کی سیاسی مخالفتیں میں بہت ہوتی رہی ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے بارے میں بری سے بری باتیں کرنے والے بھی مشکل وقت میں جب ان کے پاس گئے تو آپ کو بے شماد نام یاد آئیں گے پیر صاحب نے انہیں گلے سے لگایا کبھی شکوا نہیں کیا کبھی گلہ نہیں کیا خود وہ پھل جھڑیاں چھوڑتے رہتے تھے یہ ان کی عادت تھی اور لیکن وہ ایک ایک جملے میں ایسی بلاغت کا مظاہرہ کرتے تھے کہ معنی کا ایک سمندر موجزن ہوتا تھا اس میں پاکستانی سیاست کے مزاج کو بڑی اچھی طرح سمجھتے تھے اور مخالفین ان پر اعزام بھی لگاتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے یا فوج کی سیاست کرتے تھے لیکن وہ ایسی چیز نہیں کرتے تھے کہ چھپکے کسی سے ملتے ہوں چھپکے کہتے ہوں وہ برملا کہتے تھے کہ میں جی ایچ کیو کا سیاستدان ہوں اس کا مطلب صاحب تھا پیر صاحب کے جو طریقہ کار ہے اس کا مطابق دیکھا جائے وہ کہتے تھے میں کسی جنرل کا یہ کسی فرد کا نہیں ہوں میں پاکستان کا یہ سیکیورٹی سسٹم ہے اس کا حصہ ہوں اور وہ اس کا عملن حصہ تھے بھی جب بھی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کوئی کشیدگی آئی ہے یہ کوئی جنگ ہوئی جیسے پیزٹ کی جنگ تھی تو پیر صاحب کے جو ہروں کی ایک فوج تھی جو بیس سے تیس ہزار افراد پر مشتمل تھی وہ ہماری سردوں کی حفاظت کے لیے سرگر ہو جاتی تھی اور یہ جو آپ کو پتہ تھرپاکر میں سردوں کی جو نگرانی کے لیے آپ کو اونٹوں والے دستیں درکار ہوتے ہیں ڈیزرٹ ہے سہرہ آئے اس میں پیر صاحب ہی کے لوگ تھے ہماری فوج کے پاس اتنی اٹھ نہیں تھے جتنے ان کے چلے جاتے تھے وہاں پر سردوں کی حفاظت پر اس سرے میں کچھ جی اچ کے اسے انہیں خرچ ورچ کی اپنے ہوروں کے لیے ملتا تھا لیکن وہ سارا بونی کو دے دیا کرتے تھے تو یہ پیر صاحب ایک اور جو پیر صاحب کی ساتھ سے بڑی خوبی ہے کہ سندھ میں بڑے بڑے مراحل آئے جب حکومت کے خلاف پاکستان کے خلاف بھی جذبات بڑھکایا گیا ہے کچھ عبرستوں نے کچھ الہدگی پسندوں نے کچھ سیاسی بائیوس لوگوں نے لیکن ان کے سامنے پیر صاحب ہمیشہ سیسا بنائی دیوار بن کر کڑے ہوئے اور انہوں نے کسی بھی ایسے شخص کو جس کی آواز پاکستان کے خلاف اٹھی معاف نہیں کیا پیر صاحب کی ایک اور بڑی خوبی تھے آپ کو پتا ہے کہ سندھ جو ہے مختلف نسل لوگوں کی بسنے کی جگہ ہے وہاں پر دنیا کے ہر خطے سے لوگ آئے ہوئے ہیں صرف پاکستانی نہیں بنگال کے بھی ہیں برما کے بھی ہیں بہاری بھی ہیں یو پی سی پی کے بھی ہیں پتھان بھی ہیں افغان بھی ہیں بلوچ بھی ہیں پنجابی بھی ہیں تیر صاحب ان سب کے لیے مجسمہ محبت تھے کبھی کسی کوئی کسی نسل کا کسی زبان کا کسی علاقے کا لوگ چلا جائے ابنے میں چلا جائے پیر صاحب اسے تحفظ بھی دیتے تھے اور اس کی دیکھ بھال بھی کرتے تھے ان کی جو سیاست تھی وہ ننگ و نسل سے بالا تک تھے کہتے ہیں ایوب خان نے ان کی جو رقمے تھے جو ان کی درگاہ سے متصل تھے وہ تقسیم کر دیئے فوجیوں میں اور اس میں اکثریت پنجاب کے لوگوں کی تھی لیکن پیر صاحب نے وہ واپس نہیں لیے یہ بات بھی درست ہے جی ایوب خان ہے نہیں یہ پیر صاحب نے خود ہی کر دی آپ کو معلوم ہے پیر صاحب کا اور ایوب خان کا کوئی ایسے اپنازہ نہیں تھا شروع شروع میں تو جب وہ انگلینڈ سے آئے تھے وہ زمانہ میرا خیال ہے پیر صاحب جو جوانی کے زمانے میں آئے ہیں وہ تو ایوب خان کا زمانہ ہی تھا پیر صاحب کے اپنے بھی آپ کا معلوم ہوگا کہ ان کے جو وزرگوں کا تمام جہدادے تھیں جو ورسے تھے ان پر اگر ایس نے قبضہ کر لیا تھا تو یہ جب پاکستان بنا تو لیاکت علی خان نے غالباً انیس سو باون تریپن میں یہ پیر صاحب کو ان کے تمام احساسیں واپس کر دیئے تھے لیکن اس وقت بھی یہ بھی وہ بچے تھے دوسرا یہ کہ انہیں ایک طریقہ آپ کو معلوم ہے جو سامراجی یاقاوں کا ہوتا تھا کہ وہ نہ صرف باغیوں کو بارتے یا جلابتن کرتے تھے بلکہ ان کی جو اولاد نبالک بھی ہوتی تھی اس کو بھی اٹھا کے لیا جاتے تھے اس سے قید کر دیا کرتے تھے لندن میں ایک انہوں نے سکول جیسے چیز رکھی ہوئی تھی لیکن اثر میں وہ سکول نہیں ہیں جو دنیا کے باغی لیڈر تھے ان کے اولادوں کو وہیں رکھا ہوتا تھا پیر صاحب بھی وہیں تھے وہیں پڑھے بھی ویسے وہ تو اس کے بعد جب وہ واپس آئے تو ان کے یہ ٹھیک ہے کہ کچھ جو ایو خان کے زمانے میں تقسیم ہوئی جاتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے دی بھی کہ ان کو گئی تو اس میں پیر صاحب کے بہت سے رخبے بھی آئے تو پیر صاحب کے پاس جو خود چلا گیا الارٹی پیر صاحب نے اس کو نماز دیا ہی ان کا راہ ہے ایک تاریخ ہے انگریز کے خلاف بھی جد و جہد پاکستان کے استحقام کے لیے بھی جد و جہد اور نائی صاحب آج کے حالات میں آپ دیکھتے ہیں کہ پیر پگانا کی طرح کا کوئی قومی سوچ اور یہ جو آپ نے کہا کہ جو ان کے پاس چلا گیا تو اسے نواز دیا آج پاکستان جن حالات میں ہے ایک طرف ہمارے افغانستان کے اندر جو کھیل ہو رہا ہے میرا خیال ہے گزشتہ دو ڈائی ماں سے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہاں کیا اور نہ ہی کوئی ایسی چیز ہمارے صاحب نے آ رہی ہے کہ کوئی قومی سطح پہ حکومت نے یا اداروں نے مل بیٹھ کے کوئی پالیسی مرتب کی ہو اندرونی سطح میں بھی ہمیں ایسی خلفشار کا شکار ہے اور ایسے لگتا ہے کہ بعض جو ہے وہ ہر کوئی اپنے اپنے بورچے میں اپنے اپنے جو ہے ویپن کے ساتھ کھڑا ہے تو ایسے حالات آپ نے ماضی میں بھی کمی دیکھے اور ان کا حل آپ کی نظر میں کیا ہے دیکھیں جی ایک تو علامہ صاحب ہمیں کسی بھی جو کوئی رویہ ہوتا ہے کسی قوم کا خاص طور پر جب اعتماعی رویہ بن جائے تو ہمیں دیکھنا چاہئے کسی جڑے کہاں پر ہے یہی پاکستان تھا جب یہ بنا تھا تو ہر شہری اپنے آپ کو اس ملک کا مالک سمجھتا تھا اور اپنی ذمہ دانیاں محسوس کرتا تھا آپ کو خیر اس زمانے میں نہیں ہوں گے میں تو تھا جب پاکستان بنا ہے اور لاکھوں کی تعدار میں مہاجرین بے یاروں مددگار اجڑے ہوئے بھوکے دنگے کپڑوں کے بغیر یہاں داخل ہوئے تھے تو حکومت کے پاس کوئی مشینری نہیں تھی حکومت مانی نہیں پائی تھی ابھی ابھی تیعی ہو رہا تھا کہ کون کیا کرے گا اور زمانی کیا کیا ہوگی فوج ہمارے پاس آئی ہی نہیں تھی ہمارے اس سے کی جو تھی پولیس بہت تھوڑی تھی بہت معمولی تھی وہی فسادات میں بے اثر ہو گئی اس میں سے بھی جو ہندو اور شکھ تھے سارے وہ چلے گئے تھے تھوڑی سی پولیس موجود رہ گئی تھی جو مسلمانوں پر مشتہ ملتی اور مسلمان بہت کم تھے تو اتنے بڑے جو ایک کہنا چاہیے ایک آزبائش کا امتحاد کا جو وقت تھا جب لاکھوں کی تعداد میں بے گھر لوگ آئے تو انہیں سوالنے والے آپ کا معروف ہے کہوں نے پاکستان کے عام شہری انہوں نے ان کے لئے کیم بنائے انہوں نے ان کے لئے کھانے بھیجے انہوں نے ان کے لئے بندوبست کیے انہوں نے ان کو رہشیں دیں تو یہ سارا کچھ جس ملک کے لوگ کرتے تھے آج اس ملک کے لوگ اپنے ملک کے امور سے بیگانہ کیوں ہو گئے یہ ہے وہ سوال جس کا ہمیں جواب چاہیے اس کا جواب یہ چاہیے جواب یہ ہے کہ پاکستان کے حکرانوں نے آہستہ آہستہ اقتدار اور پاکستان کے وسائل پر اپنا قبضہ مستحقم کر لیا اور عوام کو ان سے دور کر دیا اور عوام یہ محسوس کرنے لگے کہ یہ ملک ان کا نہیں ان لٹیروں کا ہے جو حکران بن کر یہاں بیٹھتے ہیں یہ ہے وہ صورتحال جس کا ہم شکار ہیں نانی صاحب اس کا حل کیا ہے یہ ہم آپ سے پوچھیں گے ناظرین میرا خیال ہے نانی صاحب ہمارے دل کی بات کر رہے ہیں بات جو دل کی ہو وہ تلخ بھی ہوتی ہے اور علاج تو ہوتا ہی تلخ چیزوں سے آج اسی لیے میں نے نانی صاحب کو نعود دی تھی کہ یہ ایک تاریخ ہے ان سے ہم پوچھیں ان سے سیکھیں کہ کیسے موجودہ جو حالات ہیں ان سے ہم باہر نکل سکتے ہیں اور اگر کوئی سننے والے طاقتور حلقوں میں بھی ہماری بات کو سنے تو انہیں بھی احساس ہونا چاہیے کہ بیس کروڑ کا پاکستان کس حال میں ہے اور وہ ان سے کیا چاہتا ہے اسی پر آنگے گفتگو جاری رہے گی ابھی فی الحال لیتے ہیں ایک وقفہ اور وقف کے بعد دوبارہ بار مولا یا صلی و سلیم دائما آبادا عالا حابیبك خیر الخرق كله مولا یا صلی و سلیم دائما